ستمبر 1965 کی جنگ میں پاکستان کی ناقابل فراموش فتح نے جہاں دشمن سمیت عالمی دنیا کو بھی اپنی بہادری اور جورت کا پیغام دیا وہیں ایم ایم عالم نے ایک منٹ کے اندر سب سے زیادہ دشمن کے لڑاکا تیارے مار گرانے کا جنگی ہوابازی کا ریکارڈ بھی قائم کیا اس ریکارڈ کے بعد انہیں لٹل ٹریگن کا لکب بھی دیا گیا اور ایم ایم عالم کا نام تاریخ میں عمر ہو گیا محمد محمود عالم 6 جولائی 1935 کو کلکتہ کے ایک تعلیم یافتہ مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے انہوں نے سانوی تعلیم گورنمنٹ ہائی سکول ڈھاکا سے حاصل کی قیام پاکستان کے بعد آپ کے والدین پاکستان منتقل ہو گئے 1952 میں پاک فضائیہ میں شمولیت اختیار کی اور دو اکتوبر 1953 کو پاکستان ائر فورس میں بطور لڑاکا ہواباز کمیشن حاصل کیا ایم ایم عالم نے دوران سروس کئی اہم کورسز کامیابی سے پاس کیے 1965 کی پاک بھارت جھنگ میں پاک فضائیہ نے 6 ستمبر کو بھارت کے فضائی اڈے پتھانکورٹ آدمپور اور حلوڑا پر برپور انداز میں فضائی حملے کیے اگرچہ آدمپور اور حلوڑا میں کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہوئی مگر پتھانکورٹ میں پاک فضائیہ نے بھارت کے دس تیارے تباہ کیے اور متدد کو نقصان پہنچایا 6 ستمبر کی شام حلوڑا پر حملے کے دوران پاکستان ائر فورس نے اپنے دو مایاناز فائٹر پائلٹس سرفراز رفیقی اور یونس کھو دیئے تو ایم این آلم کافی غم و غصے کی کیفیت میں تھے وہ اپنے ساتھی ہوابازوں کو اپنے عظم اور اعتماد کے لہجے میں اس بات کا یقین دلا رہے تھے کہ سیبر جہاز ہنٹر جہاز کا مقابلہ کر سکتا ہے اور 6 ستمبر کی شام ایک بھارتی ہنٹر تیارہ مار گرانے کے بعد انہوں نے ثابت بھی کر دیا اگلے دن 7 ستمبر 1965 کی سپو دشمن نے پاک فضائیہ کے ایم اڈے سرگودہ کو فضائی حملے کا نشانہ بنایا بھارت اس بات سے آگاہ تھا کہ پاک فضائیہ میں سرگودہ ائر بیس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے بھارتی فضائیہ کے حلوڑا کے سکورڈن لیڈر پانچ ہنٹر تیاروں کی قیادت کرتے ہوئے سرگودہ پر حملہ آور ہوئے کنٹرول روم نے دشمن کے حملے کو بھانپا تو ایم ایم آلم اور ان کے ساتھی فلائٹ لیفٹیننٹ مسعود اختر کو ان کا پیچھا کرنے کو کہا اس وقت ایم ایم آلم پاک فضائیہ کے مایا ناز اسکورڈن نمبر 11 کی کمان کر رہے تھے ایم ایم آلم کی نظر دشمن کے ہنٹر تیاروں پر تھی جیسے ہی ایک ہنٹر تیارے نے درختوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی وہ این اس وقت ایم ایم آلم کے میزائل کی زد میں آ گیا نشانے سے اگاہ کرنے والے آلے نے ہنٹر سے خارج ہونے والی تپش سے سگنل کو اگاہ کیا ایم ایم آلم نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے دوسرا میزائل دعو دیا جس کے بعد دشمن کے کئی ہنٹر تیارے بھاگتے ہوئے نظر آئے ایم ایم آلم نے ایک منٹ کے اندر پانچ تیاروں کو مار گرایا جس میں سے چار تیارے صرف تیس سیکنڈ میں تباہ کیے اور اس طرح ایم ایم آلم جنگی تاریخ کا منفرد ریکارڈ بنانے میں کامیاب ہو گئے ایک ہی مشن میں ایم ایم آلم کی ناقابل فراموش کامیابی اور جروت و بھادری کی یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح ہر سو پھیل گئی سات ستمبر کے اس تاریخ ساز مارکے سے متعلق اپنی وفات سے پہلے دیئے گئے ایک انٹریو میں ایم ایم آلم کا کہنا تھا کہ پانچ جہاز مار گرانا میں سمیتا ہوں ایک موجزہ تھا اللہ تعالیٰ نے میرا جذبہ دیکھتے ہوئے مجھے یہ احزاز بکشا ایم ایم آلم کا یہ عظیم کارنامہ پاک فضائیہ کا ایک سنیرہ باب ہے ایم ایم آلم کی ہمت جرت اور بھادری کے پیش نظر حکومت پاکستان نے انہیں ستارہ جرت سے نوازا پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈالنے والا یہ شاہین 18 مارچ 2013 کو 78 برس کی عمر میں رخصت ہو گیا تاہم اس شاہین کی مثالیں رہتی دنیا تک دی جاتی رہیں گی محمد محمود عالم کا تاریخ ساز کارنامہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا محمد محمد مهم بات